بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم ہنڈرڈ ایم سی کیوز مزید لے کر حاضر ہوئے ہیں سب انسپیکٹر اور باقی تمام قسم کے جو ایم سی پیپرز ہیں ایکزیمز ہیں ان کی تیاری کے لیے یہ سیریز بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگی تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ایلفا ٹی وی چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب والے بٹن کو پریس کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل موصول ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکے تو چلتے ہم آج کی ویڈیو کی طرف ہم آل ریڈی پہلے جو فور ہنڈرڈ ایم سی کیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں وہ بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم شروع کریں گے 401 ایم سی کیوز یو ایس انوینٹر مارٹن کوپر انوینٹڈ موبائل فون ان نائنٹین سیونٹی تھری مارٹن کوپر جو ہے ایک یو ایس کا ہے انوینٹر ہے اجاد کرنے والا ہے اور اس نے موبائل فون اجاد کیا تھا انیس سو ترہتر کے اندر تو اس طرح بھی پوچھ سکتے ہیں کہ موبائل فون کس نے اجاد گیا تھا نیچے چار پانچ جو انوینٹر ہے ان کے نام لکھے دیں گے تو مارٹن کوپر ہے اس طرح یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ موبائل فون کا بجاد ہوا تو نیچے یہ اس طرح اپشن دے دیں گے تو نائنٹین سیونٹی تھری جو رائٹ اپشن ہے نیکسٹ ہے مغل ایمپررز بیٹ جامع مسجد آف دلی تو یہ شاہ جہان نے جامع مسجد دلی جو ہے وہ تعمیر کروائی تھی نادر شاہ اٹیکڈ دلی دیورنگ دی رین آف محمد شاہ محمد شاہ کے دور میں نادر شاہ نے دلی پر اٹیک کیا تھا which vitamin is essential for coagulation of blood coagulation کہتے ہیں جس طرح کلارٹنگ ہوتی ہیں کہ جب آپ کو کوئی زخم ہوتا ہے تو تھوڑی دیر خون بیٹتا ہے اور اس کے بعد اس کی سکڑی سی بات جاتی ہے تو وہ اس کو coagulation کہتے ہیں تو اس کے لیے کون سا ویٹامن جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ خون جو ہے وہ مزید نہ بے سکے رکھ جائے تو اس کے لیے ویٹامن کے جو ہے بہت ہی اہم ہے ضروری ہے what is the smallest unit of heredity heredity کہتے ہیں وراست genetics سے related یہ topic ہے heredity inheritance بھی کہتے ہیں تو اس کا جو smallest unit ہے gene ہے how is norman borlick well known norman borlick ہم نے پیچھے بھی پڑا ہے کہ ایک agricultural scientist تھا جس نے گندم جو ہے وہ مختلف varieties کی اجاد کی تھی جو بہت زیادہ آپ کو فصل دیتی تھی تو norman borlick جو ہے ہمیں پتا ہے کہ agricultural scientist ہے who won the noble prize for peace اس نے امن کے لیے noble prize جو ہے وہ حاصل کیا تھا next ہے the titanic museum has been opened in UK UK کے اندر titanic museum open ہو چکے جی next ہے who was the first principal of MAO college علی گھر تو ان کے سب سے جو پہلے principal ہیں ان کا نام پوچھ رہے ہیں جی MAO college علی گھر کے پہلے principal جو ہیں وہ ہنری جارج ایمپی سیڈنز ہیں next ہے ہمارے پاس who became first lady judge of federal shriat court of Pakistan on 31st December 2013 2000 لکھنا تھا یہ غلطی سے اس نے 2013 2013 کے اندر سب سے پہلی جو lady judge ہے وہ پاکستان کی پہلی lady judge کون تھی تو یہ اشرف جہان ہے اشرف جہان next ہے which has gotten maximum medals in common wealth games held in Scotland in August 2014 England جو ہے اس نے maximum medals common wealth games کے اندر جیتے ہیں جو کے ہیڈ ہوئی تھی Scotland کے اندر آگست میں 2014 یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ common wealth games جو اگست 2014 میں ہوئی تھی وہ کس جگہ پہ ہیڈ ہوئی تھی تو Scotland کے اندر ہوئی تھی نیکس ہے which of the following countries has signed and ratified Kyoto protocol and international environmental protection treaty جرمنی فرانس جپان all of the above تو ان تمام جرمنی جپان اور فرانس نے یہ Kyoto protocol جو ہے یہ international environmental protection treaty جو ہے وہ انہوں نے سائن کیا تھا اور اس میں یہ تین ملک شامل تھے جرمنی فرانس جپان تو یہاں پہ جو option آئے گا all of the above آئے گا الجزیرہ تیلیویین نیٹورک is based in Qatar کطر کے اندر ہے الجزیرہ تیلیویین نیٹورک next which country is situated below the sea level sea level کے نیچے جو country ہے وہ کون سے تو نیدر لینڈ ہے نیدر لینڈ کا اپنے یاد رکھ ہے ایمسٹر ڈیم پاکستان the largest share of electricity comes from the source of thermal thermal power سب سے زیادہ جو thermal بجلی ہے وہ پیدا کی جاتی ہے thermal سے next ہے preemptive attack is an attack before enemies attack کہ دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے پری کا مطلب ویسے بھی ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے preemptive attack کہ جو دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے ہم حملہ کر دیں گے اسے ہم preemptive attack کہیں گے next ہے which of the following gases is mainly causing global warming carbon dioxide کیون درخت کٹے جا رہے ہیں تو انسان جو ہیں وہ carbon dioxide خارج کرتے اور oxygen اندر لے کر جاتے ہیں جب کہ درخت جو ہے وہ carbon dioxide جذب کرتے ہیں اور oxygen جو ہے اس کو خارج کرتے ہیں تو جب درخت کٹتے جائیں گے تو ہماری جو carbon dioxide کی کنسٹریشن ہے جو ہم باہر کی طرف سانس لے رہے ہیں تو carbon dioxide خارج ہو رہی ہے تو اس کی کنسٹریشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے global warming بہت ہے اس کنٹری نے پاکستان کو فرسٹ ویزٹ کیا تھا پاکستان ون ٹی ٹوانٹی ان ویچ یر ٹی 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 کس سال میں پاکستان نے ٹی ٹوانٹی ورلڈ جیتا دو ہزار نو کے اندر آ 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 بیکن گرانٹر ٹو سال کشمیر ایشو ری سینٹلی تو اس وقت جب یہ بک ہے جس وقت کی تو اس وقت یو این سیکٹری بان کی مون تھا اس نے جو ہے وہ یہ کشمیر ایشو کو سال کرنے کی کوشش کی تھی نیکسٹ ہے ہو ون لاسٹ فیفا ورلڈ کپ آف ٹونٹی ٹین سپین نے نیکسٹ ہے ہو ون لاسٹ فیفا ورلڈ کپ آف ٹونٹی فورٹین وچ واز پلی ڈ برازیل سپین نے جو ہے یہ جیتا تھا دو ہزار دس والا بھی اور دو ہزار چودہ والا دونوں سپین نے جو ہیں وہ فیفا ورلڈ کپ جیتے ہیں یہ بھی آپ نے یاد اور دو ہزار فورٹین والا جو ہے وہ برازیل کے اندر کھیلا گیا تھا اور نیکسٹ یہ بھی یہاں پہ پوچھ سکتا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائس جو ہے وہ کھلا جائے گا تو وہ کتر کے اندر کھلا جائے گا آپ گوگل سے چیک کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے ورڈ کپ کے حوالے سے بھی دیکھتے رہنا ہے کہ کون کون سے ورڈ کون 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 سی کنٹریز میں ایڈ ہوئے تھے اور کون کون جیتا تھا شکیرا is famous for singing شکیرا اس کو سب بھی جانتے ہوں گے شکیرا singing بہت اچھی کرتی ہے ہوتی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس پریزیڈنٹ آوارڈ فور پرائیڈ آف پرفارمنس واز اسٹیبلش دن وچ یر پریزیڈنٹ آوارڈ فور پرائیڈ آف پرفارمنس واز اسٹیبلش دن وچ یر تیرہ جنوری انیس سو تریہ سک اندر یہ ایک آوارڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ سیول آوارڈ جو ہے وہ 19 مارچ 1957 کے اندر اس کے بعد ہے بوڑو بالا سینہ اس بودھسٹ کلرگی ایکسٹریمیسٹ ارگنیزیشن آف وچ کنٹری سری لنکا کہجئے بوڑو بالا سینہ اس بودھسٹ کلرگی ایکسٹریمیسٹ ارگنیزیشن تو یہ ایک ارگنیزیشن ہے بوڑو بالا سینہ اور یہ بودھسٹ جو ہیں ایکسٹریمیسٹ ان کا ارگنیزیشن ہے اور یہ کس کنٹری کے اندر ہے سری لنکا سری لنکا کہیے ایبولا وائرس is causing wreckage in which continent افریقہ کے اندر ایبولا وائرس آیا تھا جین فلاسفی holds that the world is created and maintained by universal law جین فلاسفی holds that the world is جین فلاسفی جین کوئی فلاسفر ہوگا اس کی جو بک ہے جین فلاسفی اس کے مطابق جین کے مطابق یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ پیدا کی گیا اور maintain کس کے ذریعے کی جاری ہے یونیورس اللہ پاکستان تحریک انساف was established in which year تو 1996 کے اندر PTI جو ہے وہ پاکستان تحریک انساف establis ہوئی تھی قائم ہوئی تھی next ہے the united nations framework conventions on climate change is an international treaty don at UN conference on environment and development Rio de jenero 1992 تو 1992 کے اندر یہ جو ہے انہوں نے اس organization UN FCC is an international treaty drawn at تو انہوں نے UN conference کی تھی environment and development کے اوپر کہاں بھی تھی Rio de jenero کے اندر اور 1992 کے اندر ہوئی تھی تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ organization UN FCC کس کا abbreviation ہے تو United Nations Framework Conventions on Climate Change ہے next ہے ہمارے پاس name of Libyan King Deposed by Colonian Qadhafi King Idris جو ہے یہ کس نے ختم گیا تھا Qadhafi کو Libya کے اندر تو King Idris ہے آگے ہم پینٹنگ کے بارے میں بات کریں گے تو یہاں پہ یہ جو فیمس کلاس 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 پینٹنگ دی سن فلاور ہے اس کا پینٹر ہم ایک پورا چارٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں مختلف جو فیمس پینٹنگ ہیں ان کے پینٹر کے نام ساتھ مینشن ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس imaginary line with zero longitude crossing green which تو اس کو کون سی ایسی line ہے جو imaginary line with zero longitude green which کو جو ہے وہ cross کاری ہے green which آپ کو پتہ ہے کہ ایک آئس لینڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ international date line جو ہے وہ ایسی line ہے imaginary line ہے اور اس longitude جو ہے وہ zero ہے تو یہ cross کاری گرین which is the international airport of Berlin Germany کا ہے جی Germany اب یہاں پہ دیکھیں یہ capital برگ ہے اور جرمنی کا Berlin ہے فرانس کا Paris ہے capital یہ ساتھ capital بھی لکھے ہوئے ہے تیگل جو ہے وہ international airport ہے Berlin یعنی جرمنی کا airports کے حوالے سے اور agencies کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ table share کیا جائے گا انشاءاللہ next is the name of mountain animal plant fish 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 کام ہے next ہے america cup is associated with which sport آئیز ہاکی ہے رغبی ہے یہ چنگ ہے بسکٹ بال ہے تو یہ یہ چنگ کے ساتھ جو ہے وہ associated ہے کیا associated ہے america cup is associated with which sport yet جس طرح ہم کہتے ہیں کہ world cup جو ہے اس طرح america cup یہ associated ہے yet کے ساتھ next ہے widows tiers is the name of mountain animal plant fish plant ہے widows tiers ایک پودے کا نام ہے next ہے swetling cup is associated with table tennis table tennis کے ساتھ جو cup associate ہے وہ swetling swetling cup ہے next where is the headquarter of opec located ویانہ کے اندر ہے جی next ہے ہمارے پاس opec کس کا abbreviation ہے organization of petroleum exporting countries or is an organization founded on 10 to 14 september 1960 currently consists of 12 countries there are 6 middle eastern countries 4 african members and 2 from south america تو یہاں پہ اس نے پوری detail دے دی ہے کہ 12 countries ہیں جن میں 6 جو ہیں وہ middle eastern مشرق وسط countries ہیں ممالک ہیں اور چار جو ہیں وہ african members ہیں ان میں سے اور دو جو ہیں وہ south america سے ہیں تو یہ کب organization بنی تھی یہ 10 to 14 september 1960 19 september 1960 کے اندر یہ اس کے بنیاد رکھی گئی تھی اور یہ opec کا headquarters جو ہے وہ ویانہ کے اندر ہیں اور opec کس چیز کا abbreviation ہے organization of petroleum exporting countries next ہے sweet generous means pure real power unique unique اس کا معنی ہے جی next last judgment was a famous painting famous painting and painted by which artist جس طرح ہم نے پیچھے sun flower دیکھا ہے اس طرح یہاں پہ last judgment جو ہے وہ famous painting ہے اور کس نے paint کیا تھا کس artist نے تو یہ لکھا Michael Angelo Bonarotti next ہے چشمی دید book written by which پرائیم نیسٹر آف پاکستان فروز خانون نے جو ہے وہ چشم دید book لکھی تھی اور یہ mcq labor inspector 2015 کا جو paper تھا اس میں بھی آ چکے ہیں next ہے in chronological order which of the following personalities come first let to aristotle سکرات اپکیورس تو سکرات جو ہے جب ہم chronological order کی بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلے جو personalities ہے جو شخصیت ہے اس میں ذکر آئے گا سکرات کا نیکسٹ ہے which is the only پاکستانی personality whose wax sculpture statue is located in میدام میدام میوزیم لنڈن بین زیر بھٹو جو ہے یہ پہلی پاکستانی personality ہے اور یہ اس کا جو wax sculpture statue ہے وہ میدام میوزیم لنڈن کے اندر پڑھا ہوا ہے اور لوکیٹ کر رہا ہے تو بین زیر بھٹو جو ہے یہ پہلی پاکستانی personality ہے نیکسٹ ہے witness to surrender witness to surrender book written by which famous writer یہ book مشہور writer نے لکھا تھی صدیق صالق نے لکھا تھا اور یہ labor officer 2015 کے ٹیسٹ میں آ چکا ہے فیمس author and journalist Ernest Hemingway belongs to which country یہ بھی labor officer 2015 کے پیپر میں آ چکا ہے تو یہ کون سے ملک سے بیلانگ کرتا تھا تو امریکہ سے famous author بھی ہے اور journalist بھی ہے اور اس کا نام ہے Ernest Hemingway اب جہاں پہ بھی Ernest Hemingway کا نام آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ مشہور author ہے اور journalist ہے تو یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کون تھا اس طرح بھی سوال آسکتے ہیں which of the following are Baltic states Baltic states کے اندر Estonia ہے Latvia ہے اور Ladonia ہے Next ہے Renminbi Renminbi is a currency of کس country کی currency ہے Renminbi لدوانیا Latvia Estonia China تو China کی جو currency ہے وہ ہے Renminbi Arab Spring started from which country Arab Spring started from which country یمن سے یہ start ہو رہی جی نادر شاہ اٹیک دلی دیورنگ دی رین آف احمد شاہ سوری یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے اس کو دیکھ لی جگہ نیٹ سے چیک کر لی جگہ یہ پہ اس نے دو اپشن دے دی ہیں پہلے میں محمد شاہ تھا اس میں احمد شاہ نے دیا تو آپ نے نیٹ سے چیک کر لی نیچ ہے which vitamin is essential for coagulation of blood coagulation blood کے لیے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو vitamin ہے وہ اور نیچ ہے which is the smallest unit of heredity gene ہے یہ دوبارہ جو ہے وہ repeat ہو رہے ہیں how is norman borlach well known to agricultural scientist who won the Nobel prize for peace next ہے the Titanic museum was has been opened in UK UK کے اندر ہے یہ ٹھیک ہے economic disaster of 1929 30 was took place in USA USA کے اندر economic disaster ہوا تھا next ہے the wall street crash of 1929 also known as black Tuesday or the stock market crash of 1929 beginning late October 1929 تو یہ جو economic disaster ہوا تھا 1929 اور 30 کے اندر وہ US سے اندر ہوا تھا یہ نیچے انہوں نے نوٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ کب شروع تھا اکتوبر 1939 کے اندر اور اس کے جو نام ہیں black Tuesday بھی کہتے ہیں stock market crash بھی کہتے ہیں of 1929 اور اس کے بعد wall street crash بھی کہتے ہیں 1929 also known as black Tuesday market downfall called bearish market downfall کسے کہتے ہیں یا اس کو کیا کہا جاتا ہے market downfall کو ہم کیا کہتے ہیں bearish کہتے ہیں یہ term ہے economics کی next ہے new deal written by Franklin D Roosevelt character of Dracula created by Bram Stoker next in USA election mostly members are elected from which state California سے mostly members select where is the head quarter of APEC located Singapore کے اندر ہے جی next APEC is a forum for 21 pacific crime member economies that seeks to promote free trade and economic cooperation throughout the Asia Pacific region and established in 1999 99 men decay where money is accumulated men decay there said by یہ کس نے کہا تھا یہ کوٹ کس نے کہی تھی تو یہ Oliver Gold Smith نے کہی تھی who said our sweetest songs are those that tell of the saddest thought یہ کس نے کہا تھا کہ ہمارے بہت ہی پیارے سانگز وہ ہیں جو ہمیں ہماری سب سے saddest thought بتاتے ہیں سوچ بتاتے ہیں اور تو یہ کس نے کہا تھا جی یہ کہا تھا پی بے شیل نے next ہے megabytes equal to 1024 000 bytes یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ بھی نہیں کیونکہ جو ہمارے پاس ون کے بھی ہیں ہمارے پاس 1024 بائٹس ہوتے ہیں اس طرح مегا بائٹس ہمیں پتا ہے کہ 1024 000 بائٹس ہوتے ہیں یاسر عرفات ڈائیڈ 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 MF in 2005 due to the sedimentation and was likely to reduce further to counteract this phenomena. The Mangala Dam Raising Project was started in 2004 and the main dam spillway and its allied works were completed in 2009 at a cost of 101.384 billion. То اس project کو Mangala Dam Raising Project جو ہے یہ 2004 میں شروع کیا گیا تھا اور کمپلیٹ کیا گیا تھا 2009 میں اور اس پہ لاغت آئی تھی. خرچہ ہوا تھا 101.384 billion This project effectively raised the dam height by 30 foot to 482 feet جو میٹر بنتا ہے 147 میٹر By raising the maximum water conservation level from 1202 feet to 1242 feet Next where is the headquarter of EFTA located GENEVA کے اندر ہے the European Free Trade Association European Free Trade Association EFTA Kaju abbreviation is a free trade organization between four European countries that operates in parallel with and is linked to the European Union the EFTA was established on 3rd May 1960 as a trade block next next Gornica was a famous painting and painted by which artist Pablo Picasso جو ہے Gornica painting which of the following are Scandinavian countries Scandinavian countries کون کون سے ہیں Sweden ہے Norway اور Denmark ہے تحریر square situated in Egypt اب ہم squares کے بارے میں پڑھیں گے اور پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ ہم ایک table ہیں جن کے اندر یہ squares of the world ہیں اور paintings جتنے بھی مشہور paintings ہیں وہ ساری اور جتنے بھی مشہور scare ہیں وہ ہم پوری دنیا کے discuss کریں گے ان tables میں تو تحریر square جو ہے وہ جب کے اندر یہ آپ نے یاد رکھ ہے جب کے اندر موجود ہے what is meant by equinox equinox کا کیا مطلب ہے when night is longest and day is shortest or day and night are equal when day is longest and night is shortest a day comes after 1st january no day and night are equal it is also called equinox last super was a famous painting and painted by which artist leonardo da vinci leonardo da vinci famous painter last super the element required for solar energy conversion silicon you have all some says you can solar plates can their silicon you that next had the interpretation of dreams is a book written by Sigmund Fred next who is also known as the father of modern astronomy Nicholas Copernicus the first railway line in sub continent laid in 1853 connected Bombay with which town then to Bombay to then town to connect to the railway line which of the following painter famous for calligraphy of Surah Rahman in 1969 سید صدیق وین احمد نقوی next and name the first russian who supported the two nation thiori sub continent to stellen has first russian jis nesport two nations thiori co sub continent berth ke nelson mandela remain in prison for 29 years nelson mandela آپ کو بہت ہی مشہور ہیں انگلش رائٹر ہے تو nelson mandela جو ہے یہ سوری nelson mandela جو ہے 29 سال جیل میں رہا تھا اس کے بعد ہے برازیوکا was the official match ball of the 2014 fifa world cup برازیوکا means success with unity brazilian culture grave culture are our fellow our fellow the author of pathway to Pakistan is چودری رحمت علی یہ book کس نے لکھ تھی path way to Pakistan چودری خالق الزمان نے چودری خالق الزمان نے یہ پیچھے بھی ہم discuss کر چکے ہیں when did go other become part of Pakistan to 19 September 1958 کے اندر جو ہے وہ یہ پاکستان کا گوادر اور یہ امان سے خریدی گئی تھی فیروز خان نون کے دور کے اندر مارگلہ ہیلز آر پارٹ آف ہمالیا رینج مارگلہ ہیلز جو ہیں وہ کون سی کون سے پہاڑوں کا حصہ ہیں تو ہمالیا رینج کے پہاڑوں کا حصہ ہے مارگلہ ہیلز which acid is found most abundance in soil humic acid جو ہے وہ سب سے زیادہ سوائل کے اندر زیادہ مقدار موجود ہوتا ہے تو یہ تھے آج کے mcq امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئے ہوں گے اگر آپ پسند آئی ہے یہ ویڈیو اور یہ series تو آپ like کر دیں اور اپنی رائے جو ہے کمنٹ باکس میں leave کر دیں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ کتنے لوگ مزید آگے چاہتے ہیں کہ ہم جو series ہے اس کو continue رکھیں اور یہ series صرف ساب inspector کے test کے لئے نہیں helpful بلکہ جتنے بھی آپ کے ppsc fpsc اور nts کے جتنے papers ہوتے ہیں ان میں یہ almost پوچھے جانے والے mcqs ہیں جن کی series ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو یہ تمام previous pps ek fps ek اور nts کے جتنے بھی papers ہوئے تھے ان میں سے یہ لئے گئے mcqs جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو thank you so much for watching this video ملتے ہیں next video میں انشاءاللہ اللہ حافظ